رکھ حوصلہ وہ مندر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کے سمندر بھی آئے گا اور تھک کر کے نہ بیٹھ منزل کے اے مسافر منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا جی ہاں اگر آپ کی زندگی میں محنت کنسسٹینسی میں ہے اگر آپ کنسسٹینٹ ہیں اور اگر آپ نے درڑ نسچے کر لیا ہے لگاتار محنت کر رہے ہیں محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو یقیناً منزل بھی ملے گی اور اس کا مزہ بھی آئے گا چاہے زندگی میں کتنے ہی فیلر کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے بکوز فیل کا مطلب ہی ہے فرسٹ اٹیمٹ ان لرننگ بچو ہر بار گلتی کروگے ہر بار کچھ نیا سیکھوگے اتحاس نے دیکھا تھا کہ تیز بھاگنے والا گھمنڈی کھرگوش جیتا نہیں تھا کیونکہ وہ تیز بھاگ کے سو گیا تھا جیتا تھا ہمیشہ دھیرے دھیرے چلنے والا رینگنے والا کچھوا جیتا تھا پہلے اٹیمٹ میں فیل ہو جائیں دوسرے اٹیمٹ میں فیل ہو جائیں ہر اٹیمٹ کچھ نہ کچھ سکھا کر کے جائے گا اپنی گلتیوں کو انیلائز کرو اور اس پہ محنت کرو یقیناً منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا اور بچو آج کا تھمنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا most important previous year question based on discriminant جو کہ آج میں discuss کرنے والا ہوں بہت بہت سواگت ہے پیارے بچو آپ کے اپنے اس پیارے سے چینل FM mathematics اور میں ہوں آپ کا mentor فرمان ملک چلیے تو آج جو ہے hashtag 6 lecture number 6 کی باری آگئی ہے question number 1 آپ کی screen پر ہے جو کی 2015 میں آیا تھا examination میں cbsc board examination میں لیکن اپنی باس کیسی نظر ہمیشہ کسی competition پر رکھو اگر آپ ابھی class 10 میں ہے بہت اچھا ٹائم ہے یہ competition کی تیاری کرنے کا plan کرنے کا اپنے سپنے کو ساکار کرنے کا ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیجئے اور میرا بھی یہ motive ہے جیسے جیسے ہم لوگ گروہ کریں گے آپ کے ساتھ تو دھیرے 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 higher mathematics پر بڑھیں گے higher mathematics پر کیونکہ میں direct 11 سے start نہیں ہوں 11 کے lecture حالانکہ میں ڈال رہا ہوں 12 سے start نہیں ہوا because میں اپنا پورا base بنانا چاہتا ہوں بچوں کا پورا base بنانا چاہتا ہوں تب منزل ملنے کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا views کے چکر میں subscriber کے چکر میں اچھے اچھے thumbnail بنا کے ایک گھنٹے میں پاس ہو جائیے آج رات میں top کر لیجے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے because مجھے revolution لے کر آنا ہے mathematics میں آپ کی سوچ مجھے بدلنی ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تو بچوں آج کا lecture نمبر چھے quadratic equation پہلا question screen پر 2015 میں آئے تھا چلیے پڑھتے ہیں بنداز کرتے ہیں if the quadratic equation x square minus 4x plus k equal to 0 has equal roots then find the value of k بلکل بچہ question ہے فدو سا question ہے because last chapter میں پوری PhD پورا analyse کر سکتے ہیں کر چکے ہیں ہم لوگ اگر ابھی بھی آپ ان بچوں میں سے ہیں جنہوں نے پچھلے lecture نہیں دیکھا ہے تو اس lecture کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ratification کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے description میں link ہے وہاں سے آپ پہلے اپنے اس lecture کو complete کر لیجی جو بھی نئے viewers ہیں اور پرانے والے بچے تو آ جائیں پھر فٹا فٹ تو solution کیسے بنے گا for equal roots کی condition لگا دیجئے for equal roots d equal to 0 ہوتا ہے na discriminant 0 ہوتا ہے equal roots پہ کیوں ہوتا ہے پوری کہانی بہت detail کے ساتھ پچھلے lecture میں discuss ہو چکی ہے تو ابھی تو صرف question کرنے previous کیونکہ جب تک ایک آخری بات ہے جب تک اپنے دشمن کو نہیں پہچان ہوگے جب تک اپنے دشمن کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا جنگ جیتنے کے 50% chances کم ہو جاتے ہیں جب تک آپ cbsc کے paper کو analyze نہیں کروگے کس type کے question cbsc نے last 5 سالوں میں یا 8 سالوں میں دی ہے اگر وہ آپ نے کر لیے کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا آپ کو نہیں ہے آپ paper کو پھوڑ دیں گے crack کر دیں گے کوئی بھی نہیں روک پائے گا میں یہ نہیں بولا 99% 100% کیا ہوتا 100% آرام سے آجے گی b2 minus 4 is equal to 0 a b c بہت short میں کریں گے میں کچھ سکھانے والا نہیں ہوں یہاں پر کیونکہ میں سب پہلے بتا چکا ہوں x square کا coefficient a ہوتا ہے x کا coefficient b ہوتا ہے اور جو free variable term ہوتا ہے quadratic equation میں وہ c ہوتا ہے یہ سب پرانی بات پہ بہت تو b کی value بچھو مجھے دکھ رہی ہے minus 4 square minus 4 a c value k equal to 0 4 square 16 minus 4 k equal to 0 4 k equal to 16 k equal to 4 یہ question بہیا 2 marks میں آرہا ہے بتائیے free کے 2 number cbfc دے رہی ہے free کے 2 number 2015 میں سوال دیا تھا سمجھ رہے بات کو تو اٹھائیے pen اور notebook اور question note کرنا start کریے پچھلے 5 سال کے question اس lecture کے 4x square plus px plus 3 then find the value of p 2014 cbse ka question ہے یہ for equal roots again b square minus 4 is equal to 0 correct b کی value کیا چل رہی بچھو p چل رہی ہے minus ka 4 a ki value 4 چل رہی ہے اور c ki value 3 چل رہی ہے equal to 0 p square 4 4 48 equal to 0 p square equal to 48 p equal to surrender root 48 48 کو 16 3 zah لکھتے ہو کہ نہیں لکھتے اور جہاں بھی root لگاتے ہے تو plus minus تو آتا ہی ہے پرانی کہانی ہے ہے نا تو 16 کا آجائے 4 باہر because آپ کو reduce کر کے لکھنا تو plus minus 4 root 3 چاہے آپ plus 4 root 3 یہ information کیا generate ہو رہی ہے میرے پرانا dialogue کال اکچھر بحث برابر نہ ہو جائے یہاں تو سفید اکچھر ہے question سے سمجھ میں کیا کیونکہ compound ncrt نے ایک ایسا question بنایا تھا جو کہ پورا quadratic form دکھائی نہیں دے رہی تھی اس کو solve کرنا تھا last lecture میں میں نے آپ کر آیا تھا solve question دیکھ آپ کو یاد آ جائے گا 8 kx minus x minus 1 ہے bracket میں اور اس کے بعد plus 1 ہے equal to 0 has equal roots ہا اس کے جو roots ہیں وہ real اور equal ہیں 2013 کا یہ سوال ہے تو find the value of k بچو اب rona start کر دی ارے sim میں پھر وہی بات پرانی کہانی ہم نہیں کھیلیں گے سر game میں ہمیں نہیں پتا سر یہ quadratic نہیں دیا ہم کو ارے دیکھو تو سہی 8 kx into x minus 1 plus 1 multiply تو کراؤ 8 kx kx x سے کراؤ پہلے rona چالو کر دیتے 8 kx square minus 8 k plus 1 equal to 0 اب سر تھوڑا سا تو مشکل ہے ہاں ہو سکتا ہے سر quadratic equation کی general form آپ نے پڑھا x square plus bx plus c equal to 0 sir x square coefficient a sir a ہو گیا sir x والا term نہیں ہے یہاں پر ہاں صحیح کہ رہے نہیں نہیں گھڑ بڑھ ہو گیا تھا دیکھا نہیں تھا 8 kx multiply minus 1 سے کراؤ تو minus 8 kx ہو جائے sorry گلتا ہو گیا ٹھیک ہے ہاں تو x ka coefficient یہ ہو گیا b c for equal roots d equal to 0 d ki value b square minus 4 a c equal to 0 b square minus ka 8 k minus ka 4 a ki value again 8 k اور c ki value 1 equal to 0 64 k square بنے gah 8 4 za 32 k بنے gah equal to 0 صحیح آرہی بات سمجھ میں ہاں سر آت یہاں پہ کچھ نیا سیکھ جاؤ گا حالکہ میں نے پیچھے بتا دیا تھا اگر ہم یہاں 32 k common لے لیں 32 2 64 2 k minus 1 b 32 k 0 k 0 k 0 0 0 2 k minus 1 0 2 answer آرہے ابھی تو 2 آئیت سر plus minus 4 root 2 4 root 3 not possible سر واہ یہ چکر بھی سمجھا دیتے ہیں اگر k k value 0 ہو گئی تو x square والا term ہی ختم ہو جائے گا پھر یہ quadratic equation کہا بچے گی یہ بھی ختم 1 بچے گا اور 1 equal to 0 ہاں are you out of your mind no so if you get any answer then think about it and try to verify it try to put in the equation and verify it is it possible or not otherwise تو کھیلا ہو جائے گا پھر آپ کے ساتھ ہے نا تو رٹو تو یہی فائدہ پھر نقصان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی سر اب سمجھ میں آ گیا اب ٹکرایا سر دی مدوا میں اب تو نہیں ہوگی گلتی آپ تو بہت بڑی گلتی ہونی بھی نہیں چاہیے اب 2018 کا question مل گیا بچو تھوڑا سا question change کرنی پڑے گی question number 3 کرانے جا رہا رہا میں نے کیا کہا 2 3 is 1 root یہ question بہت important ہوتا بچو یہ آپ ncrt بغیرہ میں نہیں ملے گا کیونکہ quadratic equation میں 2 variable دیئے گئے x equal to 3 root دے دے گا اور x equal to 3 یا کچھ ایسا type کر چکے if x equal to 3 is 1 root of the equation equation ہے بچو x square minus 2 k x minus 6 equal to 0 then find the value of k it n is k this is 2018 2 number s question p x value 3 root solution is satisfy so put x equal to 3 n so kya ہو جائے then 3 ka square minus 2 k x ki 3 minus 6 equal to 0 root ہے to 0 to آئے گا 3 ka square 9 minus 2 3 is 6 k minus 6 equal to 0 9 میں 6 minus ہوتا دکھائی دے 3 3 بچے 3 minus 6 k equal to 0 6 k k 3 k equal to 3 by 6 یعنی 1 by 2 اتنے آسان کوشن دے رہا ہے cbsc بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ اور کیا کیا جائے آپ لوگوں کے لئے تھوڑی فی محنت کرنی بچوں تھوڑی فی محنت کرلو فرمان سر کے ساتھ کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو اچھا ریزلٹ لانے سے ٹھیک ہو گئی بات تو کچھ کوشن آپ کو بھی دیں کرنے کے لئے سارے خودی کرائی جا رہے ہیں کوئی سا بھی سیمپل پیپر کوئی سی بھی آڈی شرما سر کی بک لے لیجیے ncrt تو ہم کرائی رہے ہیں basic ہے مدر بک آنی ہی چاہیے mathematics mcrt جو 2019 کا question مل رہا ہے write the discriminant of the quadratic equation دیکھ لو بس تھوڑا سا یہاں پیچھ کچھ تو دم لگ 2 5x 3 یہ quadratic equation دیا 5x 3 اور کچھ find its discriminant nature of the roots بھی نہیں کہہ رہا ہے تھوڑا بہت تو مشکل بنا دیتے یہ 2019 کا سوال ہے بچو 2019 20 میں exam 21 میں exam نہیں ہوئے اور 22 میں ہو رہے ہیں ہوں گے first term کے second term کے بھی ہوں گے اس بھروسے میں مت رہیے Corona کے بھروسے مت بیٹھئے کہ exam نہیں ہوں گے ہا ہا ہو تو کچھ بھی سکتا ہے کسی نے کچھ 5 کا سکوائر 25 اور then 2 AB یعنی 10 X 2 5 is 10 X 2 3 is 6 clear ہوگی بات بتاؤ کتنا آسان کریں x square 10 X 10 X cancel ہوگیا 6 ادھر آئے گا پلس میں تو 25 اور 6 31 ہو جائے گا حالان ki imaginary roots آ رہے ہیں ہے نا کسی number کا square ہوتا positive دو طریقے سمجھاؤ گا کسی number کا square چاہے دنیا میں کوئی سا number لے negative لے positive لے سب کا square کرو کہ positive آئے گا positive میں positive 30 بن جوڑو گے تب بھی answer 1 crore percent positive آئے 0 آنے تو chance x نہیں ہے یار دماغ سے تو کھلو نہیں سر ہمارا تو رٹا رٹا ہے آپ discriminant کا formula لگائیں سر تو لگا لو کون منہ کر رہا x square equal to minus 31 دنیا میں کوئی real number ایسا possible ہی نہیں ہے جس کا square کر کے minus 31 آپ پائے learning کرا رہا رہا ہوں میں learning ٹھیک ہے نا میں previous question کے ساتھ آپ کو سکھا رہا ہوں تو no real root سے لگ کے بھاگ جاؤ یہاں پر ہے نا discriminant b square minus 4 ac equation یاد رہ x square plus b x plus c x m b 0 minus 4 a a c 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 سے تو مائنس کا 124 کوئی دکت ہے کیا یہ 2019 میں کوشن آیا بچوں ٹھیک ہو رہے یہ بات ایسے ایسے سوال آ رہے ہیں کوشن نمبر یہ تھا 5 5 کوشن کر لیے ہیں ہم نے back to back اچھا جی اب کچھ دم دکھائی دے رہا کوشن نمبر جو میں کوشن کرانے جا رہا ہوں 2014 اور 2017 بتائیے دو سالوں میں آیا کوشن نمبر 2014 کا بھی کبر ہو رہا ہے 17 کا بھی کبر ہو رہا ہے find the value of k صرف کوشن لکھ لیتے ہیں 9x square minus کا 3kx plus k equal to 0 یہ ایک کوشن ہے بچوں اور has equal roots کیونکہ discriminant کے اوپر topic ہے آج ہمارا تو وہی کام چل رہا ہے has equal roots آگے جا کے بہت important کوشن آنے والے ہیں prove والے 5 کوشن ہیں back to back جو کئی بار آئے ہیں cbc میں بولتا ہوں 5 سے کوشن کر لو تو پھر وہ discriminant پر prove والے کوشن کرنے کی ضرورت نہیں وہی گینے کے جونے کوشن ہے جو cbc بار 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 دے رہا ہے یہ تو کوشن چینج ہو سکتے ہیں مگر وہ جو prove والے کوشن ہے 5 سے کوشن c square equal to یا کچھ ایسا کر کے b square equal to c square under bracket 1 plus m square اس ٹائپ سے تو 9x square minus 3 kx plus k equal to 0 has equal root سے جلدی سے اڑاتے ہیں find the value of k چلو homework homework میں ہے یہ کوشن آپ کے لئے اور k کی value میں آپ کو بتا دوں k کی value آ رہی ہے 4 اور ایک 0 ہے نا k کی value 4 آ رہی ہے چلو answer نکال لینا ٹھیک ہے homework ہوگی آپ کے لئے چلو ہٹاؤ اب اتنے سارے کوشن کرنے کے بات اتنا experience تو بنتا ہے دیکھئے جس کوشن کی بات میں کر رہا تھا وہی کوشن آ گیا ہے کوشن number ہے یہ ہمارا 5 6 کوشن ہمارے ہو گئے ہیں ساتھ کوشن ہے 4 marks میں آیا ہے کتنے marks میں 4 marks میں 4 marks میں if the equation if the x square 1 plus m square a kie value یہ ہو گئی اور x square تو ہی ہو گئی 2 m c x 2 m c x یہ b ہو گیا اور x تو ہوئی گیا اور ساتھ میں ہے plus c square minus a square plus c square minus a square equal to 0 has equal roots یہ کوشن بچو بہت جیادہ important ہے بہت جیادہ equal roots prove that کتنے نمبر میں چار نمبر میں فری k prove that c square equal to a square 1 plus m square یہ بچو کوشن دے رکھا ہے condition وہی ہے ساری condition وہی ہے کچھ نیا نہیں ہے وہی سما ہے وہی وقت ہے وہی موسم ہے وہی ہم ہے وہی آپ ہیں وہی method ہے چلی دیکھئے solution کریں for equal roots d equal to 0 d کی value b square minus 4 is equal to 0 دیکھیں گے میں کیسے کر رہا ہوں سوچیں گے ٹھیک ہے نا سوچ develop کریں گے پہلے سے پتا تھا نا کرنا کیا b b 2mc x کا جو بھی coefficient ہوگا وہ b ہوگا whether it is variable or constant arbitrary constant کہتے ہیں انکو 2mc ہو گیا اور اس کا ہم نے کر دیا square minus 4 a ki value 1 plus m square c ki value c square minus a square equal to 0 because ہم given تھا اس کے root equal ہے real ہے اور real equal root 0 ہوتا ہے اس کا square کریں گے 4m square c square ادھر میں 4 ایسے ہی لکھنا ہو پرانی والی کانی آگ دوں گی 4 4 4 تو بہت common بنتا ہے وہ 0 کے divide میں بھیج دیں گے بہت common پچھلا والی lecture جنہوں نے دیکھا ہو دیکھ کے سمجھ گئے یہ 4 تو بہت ہی بار آ رہا تھا 1 کی multiply c square 1 کی multiply minus a square m square c square m square c square m square a square m square square equal to 0 0 چار common لے کہ ہٹ دو گئے m square c square minus آگے بچے گا چار common لے 0 के divide میں چلا گیا خلاص ختم tata bye bye c square minus minus plus a square plus minus minus m square c square c square minus minus plus m square a square uڑ گیا چار number کا سوال بتائی تو کیا کرے گا c b sc آپ کے لیے اور ہو گیا کچھ ایسا ایدھر دیکھ رہا ہے c square equal to a square 1 plus m square a common common لے رکھا n اپن بھی لیں minus c square plus یہ دو term بچھ رہے a square m square a square to yaha a square لے common is کا bچھے 1 is m square equal to 0 اب تو ہو یہ کہانی میں رکھا کیا ہے کھیل ختم minus c square plus a square one plus m square equal to c square rd sharma sir ki book ka s s liye kitab important to hai ya magar gine chun selected question karo puri kitab lag a square into one plus puri kita 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 kamaal ki bach chute chute chale 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 ho confidence to a gya na to why I'm doing my time why I'm wasting my time I'm doing my time waste why I'm doing this thing I'm going to content to you say why you OK I'm writing a to a square one plus m square equal to c square it been gya dek so you bho important question Rd sharma sir کی بک میں آپ کو یہ کوشن ملے گا ہے اب میں کہوں کہ میں پرٹیکلولی آڈی شرما کا سولیشن لے کے آ رہا ہوں بچے گھوش ہو جائیں گا او سکتا ہے views بڑھ جائیں آرے آڈی شرما کر آ رہا ٹیچر یہاں ہی سے کوشن ٹیپیں گے آپ لیکچر تو دیکھو آپ لیکچر تو پڑھو کم سے آپ کو پریویس ایر کوشن بھی ملیں گے آڈی شرما کا جائے گا وہ وہاں اپنے آپ ہی ہو جائے گا اور موکسلی میں نے کوشن پچھلی لیکچرز میں آڈی شرما سر سے لیے ہیں اور NCRT تو میں پھر بیس لے کے چلی رہا ہوں تو پورا کمپلیٹ پیکج with previous year کوشن آڈی شرما سر کوشن NCRT کوشن اور کچھ ایکسرا کوشن آئے کوشن بنیں گے اور باقی چیزوں کا proof concept each and everything I am providing تو کوشن نمبر 8 کی طرف آتے ہیں یہ بھی کوشن اچھا ہے find the value f of m for which the roots of the equation mx 6x plus 10 plus 25 equal to 0 یہ ایک equation ہے جس کے real اور equal roots ہے mx 6x plus 10 plus 25 equal to 0 اس میں آپ کو real and equal roots ہے ٹھیک ہے equal roots ہے تو m کی value بتانی ہے آپ کو کوشن آیا تھا یہ 2012 میں لو بھئی یہ 2012 تک کا سوال cover ہو رہا ہے 2012 تک کا سوال اب بتائیے کیا کریں تو اس کا انصر آپ کو مجھے comment section میں بتانا ہے اس کا انصر آپ مجھے comment box میں بتائیں گے 100% اکر آپ ایمانداری سے lecture کو attend کر رہے ہیں اور میں جانتا ہوں آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہو یہ بات پھر میں آپ کا reply دوں گا اوکے next question اس type کے question میں نے کافی کر آئے تھے last lecture میں بہت سارے kkkk بنتے تھے چلو کر لیتے forward value of k real and equal roots 4x square minus cut 2 یہ question ہم last lecture میں attempt کر چکے ہیں but ابھی ہم پڑ رہے ہیں back to back previous year question تو کرنا تو بنتا ہے اب میں آپ چیک کرو میں جو پڑھا رہا ہوں اس کے parameter پر سوال ہے یا نہیں تو میں نے یہ سوچا تھا جو discriminant کے proof والے question ہے مجھے جو 5-6 سوال کرانے تھے میں بتا دے رہا ہوں تو میں نے سوچا تھا جو RD شرما سر کے question ہے اور ایک دو سال میں جو پریویس year میں question جو آئے ان کو ایک compile کر کے کرا دوں آئے lecture میں پھر جب دونوں کو match کیا تو RD شرما سر کے question اور previous year وَالی book جو question ہے 99% same ہی تھے جسو میں important بولتا تھا تو اس لئے میں نے کہا کی کیوں نہ اس پر الگ سے lecture میں کیوں مناؤ دو lecture ہو جائیں گے تو وہ prove والے question بھی اسی میں ہو جائیں گے تو اس lecture کو بنانے کا مقصد یہ ہے next lecture سے بچو rd شرما ncrd کی پہلے word problem آئے گی اور اس کے بعد اگر مجھے need لگے گی آگے سکھانے کی تو one by one word problem پہ جو بھی lecture آئے گا word problem پہ ہوگا ٹھیک اس کے بعد یہ chapter complete 4x square minus 2k plus 1x plus k plus 1 equal to 0 2011 میں چلا گیا سوال اور بتاؤ 2011 میں question آئے تھا اور یہ میں recent last lecture میں کتنے سوال آپ کرائے تھے تو for equal roots یہ has real and equal roots has equal roots real and equal roots کریں b square minus 4 a c equal to 0 minus 2 k plus 1 ka whole square b ki value y na p minus ka 4 a ki value 4 c k plus 1 equal to 0 minus 2 square 4 بنے k plus 1 k k k k k k 1 k 2 k k 1 k 1 k 2 k 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 4 4 common 4 تو ہر جگہ common آ رہا ہے 4 کی مٹیپلائے کیسے کریں گے 4 کے 4 کی مٹیپلائے 1 سے کریں گے 4 equal to 0 4 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پوری ایکویشن کو یا common لے کے 0 کے ڈیوائیڈ بیج دیتے ہیں بات تو ایک ہی ہے کیا بچے گا k square plus کا 2k اور یہ minus کا 4k ہو جائے گا تو minus کا 2k بنے گا plus کا 1 minus کا 4 plus کا 1 minus کا 4 minus کا 3 equal to 0 minus 3 بن رہا 3 بن جا 3 ہوتا ہے minus کا 3 کے لے لیتے ہیں plus کا k لے لیتے ہیں چونکہ یہ بھی k کی فارم میں بھی تو quadratic equation بن رہی ہے تو middle term splitting method سوال کر دیتے ہیں k common لے لو k minus 3 ادھر 1 common لے لو k minus 3 equal to 0 تو k minus 3 k plus 1 equal to 0 تو ایک k کی value 3 آ رہی ہے اور ایک k کی value minus 1 آ رہی ہے ٹھیک ہے دونوں پہ کوئی لوچہ نہیں ہے اگر k کی value minus 1 آ جاتی ہے تو minus 1 plus 1 0 minus 1 plus 1 0 پھر بھی x square رہے گا پھر بھی x square رہے گا اور اس کے roots real and equal ہوں گے 0 0 تو یہ بھی possible ہے اور 3 والی تو ہی possible یعنی کہ both answers are correct k equal to minus 1 is also possible and k equal to 3 is possible ٹھیک ہے کیونکہ اب minus 1 رکھنے پہ x square والا term تو ختم نہیں ہو رہا x square والا ڈرم رہنا چاہیے باقی کیسے کے ساتھ کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا سمجھ رہا نہیں جیسے سرکار کو خدانہ بھرنا چاہیے جنتہ کو کچھ بھی ہو فرق نہیں پڑتا اسی طریقے سے x square والا ڈرم بچنا چاہیے باقی کیسے کچھ بھی ہو اپنی اپنی سوچ ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گئی بات تو یہ کوششن آیا تھا اس ٹیپ کے آپ نے کتنے کوششن کیے تھے اس سے مشکل مشکل کوششن کیے تھے 8 کوششن back to back previous year سوال اب ایک پھر کوششن آرہا 2016 میں ہارڈس کوششن ہے یہ کوششن پڑھی 8 ہو گئے یا 9 ہو گئے if the root of the quadratic equation یہ سوال بنے گا a minus b x square یہ بھی ڈی شرما سر کی بک کوششن اٹھا کے دیکھ لی جا اور جو میں prove والے میں کراتا آپ previous year میں بھی آگیا equal to zero اس کے جو roots ہیں وہ are real and equal جو roots ہے roots prove that prove that 2b 2a sorry equal to b plus c اور اس پہ hot سے بھی لکھا ہوا ہے بہت تیج گرم ہے جل گیا ہاتھ higher order thinking is کے لئے بھئی تھوڑا سوچ نا پڑے گا class 9 کا formula a plus b plus c whole square یہاں پر کام آتا ہے a square plus b c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac بڑھا تھا نا تھوڑا سوڑا کام آئے گا دیکھو میں نے starting میں بتا دیا question دیکھ چلی solve کر رہیں b square is solution note to 0 b square square بنیں گے اس میں کچھ ہے بھی نہیں کیا ہوگا higher order thinking skill اس کو بولتے ہیں چلو دیکھو جلدی سے b square plus c square minus 2bc minus 4 a kie multiply c se kira a c s a kie multiply a kie a square kie a minus a minus a square minus 4 c ہوگی تو minus minus plus 4a square b کی واری minus bc minus 4 bc minus b minus a plus a b minus minus 4ab equal to 0 سمجھ میں آتی ہے بات آتی تو ایسا تو یہ بنید پہل square 4a square plus b square plus c square minus 2 پہل ab والے لی minus 4ab minus 2bc plus 4bc plus 2bc اور کون سا بچا ac minus 4ac equal to 0 3 square والے term ہے 3 without square والے term total 6 term 9 class میں سکھاتا ہوں بچوں کو total 6 term 3 square لگا ہو سمجھ جانا a plus d plus c ka whole square ہم نے یہ تک سکھا یا بچوں کو بتائی 9th class کے lecture recording میں کر نہیں رہوں بنا تو کسی دن basic پھر اور بچوں کے clear ہو جائیں a square plus b square c square plus 2ab 2bc 2bc 6 term total total یہ دیکھو اچھا ہے یعنی کچھ logic ہے لیکن sir وہ a plus b plus c ہوتا اس میں کچھ minus ہے یہ 2ab 2bc اس پہ بھی trick بنای تھی آپ سمجھانے کا کام نہیں ہی آپ 10 class میں پڑھ گیا ہو لیکن میں پھر بھی سمجھ رہا ب b wala positive c positive تبیدو positive آ رہا ہے تو بچا کون a a negative دیکھو a اس میں گیا تو اس کو negative بنا دیا اس کو negative بنا دیا تو positive بھالا دیکھ لیا کرو کون سا ہے جو بچا بھائی negative ہے یعنی کہ a negative ہے تو 4a square کو اپن کیا لکھیں گے minus ka 2a square یہ negative plus 2bc minus 4ac equal to 0 اور یہ whole square بن گیا آپ کس 2a plus b plus c whole square equal to 0 سمجھ بھائی اب same value بن رہی دو بار لکھو گے ہم تو ایک بار لکھ لیتے تو minus 2a plus b plus c equal 0 minus 2a کو ڈھر لے جاؤ 2a equal to b plus c دے دن دن کہا تھا higher order thinking skill ہے یہی question تھا بتاؤ ایسے سوچو گے اگر ایسے پڑھو گے تو کون سا question رہ کے جائے کیا کرا تھا اپنے question میں کون پڑھاتا سیلیوز کی پڑھی ہو یہ سیلیوز complete ہو جائے report پہن جائے management کے پاس سیلیوز is completed ہاں بہت نہ کہ بچوں کا سیلیوز بچوں کا ہوتا ہے teacher کا نہیں ہوتا ہے 6 سال سے سیلیوز کو پڑھا رہے ہو کون سا مہان کام کر رہے کچھ نیا ڈھونڈے ہو تو بتاؤ کسی کی help ہوئی ہے کوئی بچہ آپ کی لگن کو دیکھ پڑھنا سٹارٹ کر رہے تو بتاؤ ہے مہنت آپ کی مانوں گا کوئی بچہ اگر آپ کی لگن کو دیکھ کر پڑھنا سٹارٹ کر دے اس کی زندگی سبر جائے آپ کو دیکھ کر آپ کی پرسنیلیٹی کو دیکھ کر یہ وہ تیچر ہے جو مجھے زندگی میں چاہیے تھا یہی وہ انسان ہے جس نقشہ قدم پر چل کر میں کامیابی کو حاصل کروں گا then you are a teacher تب آپ نیا کام کر رہے ہیں وہ ہی چھے سالوں سے سیلیبس پڑھائے جا رہے ہیں اور مینجمنٹ سے بڑی تعریف آپ مل رہی ہیں تیج مل رہے ہیں آپ کا سیلیبس کمپلیٹ ہوا ہے سا بچوں کا نہیں بچوں کا گرا کے آگے بڑھنا میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد ہے بچوں کی زندگی کو بدلنا یہ تھا کام اسی مقصد کے ساتھ میں آگے چلتا رہوں گا آپ کو لوگوں کے ساتھ کے ساتھ ایسے کہانی آگے بڑھتی رہے گی تو یہ کوشن بھی ہمارا ہو گیا نائند کوشن جس کوشن کی تلاش تھی تم وہی ہو جس کی مجھے تلاش تھی کوشن سے بول رہا ہوں میں ایسا ٹھیک ہے کوشن سے بول رہا ہوں لکھنے لیتا کوشن بچوں اس کو important لکھلو وہ پچھلی والے دھوکے میں میں اس کو بول دیا تا پچھلے والا نہیں اس سے پچھلے والا جس میں وہ پی کی value فائنڈ کرائی تھی دیکھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایسا آیا تھا نا سوال ابھی کتنا فدو سوال نگلا تھا اس میں آرہا ہے وہ دو کوشن دو ویریابل مائنس 3 is a root of quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to while the quadratic دیو آمی دو while the quadratic equation important سوال ہے یہ important سوال while the quadratic equation x square minus 4px plus k equal to 0 has equal roots has equal roots find k important کرلو یہ پہلا سوال 2017 میں آیا ہے 2017 میں آیا ہے صحیح ہے بچوں اب بتو مدہ آرہ کے نہیں آرہ ہے نا اتنے سارے motivation اور energy کے ساتھ اب بھی مدہ نہیں آئے گا سب کب آئے گا اب نہیں کروگی تو کب کروگی minus 3 is equation کا root ہے اگر minus 3 کو یہاں put کر آوگے p کی value ملے پی کی لوگ ڈال آ دیں گے تو یہاں پہ پھر minus کا 4 پی جو بھی آئے گا صرف k رہ جائے گا اور اس equation کے دیرہ has equal roots discriminant کو 0 رکھ solve کر لیں پہلے بات کو سمجھ لیجی گا یعنی کہ کہ نہیں بھئی بس گھوما کے دے رہے تو پتہ تو ہونا چاہیے نا دشمن یہ والی گولی بھی مار سکتا ہے پتہ ہونا چاہیے نا اس کا antidote بنا کے رکھو نا پہلے سے سہی بات دیکھ تو بھی بیچ بیچ میں دیکھ نا پڑ جاتا نا لیکچر صحیح کام کر رہا کھ بڑیا بن رہی 37 minute ہو چکے ह شاید سے چلیے جلدی جلدی اب تو if minus 3 is a root of quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0 while the quadratic equation has equal roots find k تو دیکھئے since minus 3 is our root of 2x square plus px plus 15 minus ka 15 teacher minus ka 15 hai تم ہی گلتی کروگے تو بچے کو کیا سکھاؤگے ہو جاتا ہے کبھی کبھی but اپنی گلتی کو پتہ لگا لینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے minus 3 is a root of 2x square plus px minus 15 minus 3 ڈلوا دو کیونکہ root satisfy کرے گا تو 2 into minus 3 square plus p minus 3 minus 15 equal to 0 minus 3 square 9 to 18 minus 3 p minus 15 equal to 0 equal to 1 minus 3 p ڈھر گیا 3 سے 3 کٹ گیا اتنا بھی نہیں سمجھوگے تو کب سمجھوگے p k value 1 آگی p here bundle x square minus 4x plus k equal to 0 here p discriminant ka لگا dana k k value آگی k k value بتاؤ آگے solve کرنے ki ضرورت ہے نہیں ہے na mil جائے g a d not equal to b c d s w k level k p h ch r prove that the equation a square plus b square x square prove bal آگے 2 a c plus b d x plus c square plus d square equal to 0 has no real roots has no real roots no real roots to bach chot tab ho te hai na 2017 ka svaal hai a b c b c c sample paper ka a c b c sample paper ka c b c sample paper ka s w b a d d prove that the equation a square plus b square x square 2 a c plus b d into x y c 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 اصلی کلا تو یہی ہے نا چلو پھر چالو کرتے یہ کام دے گا بچھو یہ جو condition دے رکھی دی ad not equal to bc یہ کام دے گا دیکھنا آپ تو چیک کر کے دیکھتے b square minus 4ac پتہ تو نہیں ہے نا اب equal میں 0 مت رکھئے کچھ مت رکھئے آپ کو پتہ لگا رہا ہے b square یعنی کہ 2 ac plus bd ka whole square minus ka 4 a کی value a square plus b square c کی value c square plus d square equal to equal to 0q solve کرنا 2 چلو وہ تو کام دے لیں گے b square تھا نا b square تو اس 2 کا b square کریں گے 2 کا square تو ہو گیا بچھو 4 4 تو کام دے لیں ac plus bd کا square کیا بنے گا a square c square b square d square plus cut 2abcd صحیح ہے آسر صحیح ہے minus کا 4 a square کی c square سے کراؤ گے a square c square a square کی d square سے کراؤ گے a square d square b square کی c square سے کراؤ گے b square c square b square کی d square سے کراؤ گے b square d square 4 لے لو common 4 لے لو common a square c square minus ka a square c square cancel ہو جائے گا B square D square مائنس کا B square D square cancel ہو جائے کیونکہ آگے مائنس ہے کیا بچے گا بچے جلدی بولو سر بچے گا A square D square B square C square وہ بھی مائنس کے ساتھ اور ادھر پلس کا 2A B C D پلس کا 2A B C D مائنس کا بچ رہا ہے سر A square D square مائنس کا بچ رہا ہے B square C square مائنس کامل لے لے مٹا ساتھ میں سمجھاتے ہیں A square D square پلس کا B square C square مائنس کا 2A B C D whole square نہیں بن رہا یہ A D پلس B C کا مائنس B C کا دیکھنا جڑا مائنس کا 4 A D مائنس B C کا whole square A square D square ہو جائے گا B square C square ہو جائے گا مائنس کا 2A B C D ہو جائے گا صحیح بات کہہ رہا تھے A D not equal to B C ہے دیکھو کیوں دیا تھا اگر A D equal to B C ہو جاتا تو A D minus B C کتنا آتا ایسا بھی سوال آ سکتا تھا 0 اگر یہ کہتا ہے یہاں پہ یہ دونوں برابر ہیں B C در مائنس میں آتا پہ یہ دونوں برابر ہیں ایک value سے دوسری value کو minus کرنا ہوگا 0 آئے گا 0 کا square 0 اور 0 کے multiply minus 4 سے کرنا تھے 0 0 پہ ہوتے ہیں real and equal roots اس بات کو سمجھنا پڑے گا یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا تھا equal نہیں ہے یعنی کہ ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا اگر یہ بڑا یہ چھوٹا ہے minus کرو گے positive answer چلو نہیں مانا یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے negative answer square کراؤ گے کیسے ملے گا positive اس بات کو سمجھنا کسی بھی نمبر کا چاہیے وہ positive آئے چاہیے وہ negative 0 تو آ نہیں سکتا کیونکہ not equal ہے اس بات کو سمجھنا 0 نہیں آ سکتا because not equal ہے ہاں جی سر سمجھ میں آیا آپ اس کا square کراؤ کہ positive آئے گا positive کی multiply minus 4 سے کراؤ میں guarantee دے رہا ہوں negative answer ہے اور negative value 0 سے چھوٹی ہوتی ہے اور جب 0 سے چھوٹی ہوتی ہے تو کیسے ہو گئے no real roots بھائی صاحب no real roots ہو گیا سوال یہ وہ آپ کا جسے دیکھ پہ ڈر لگتا تھا یہ وہی question ہے آپ کے ہوا بنا رکھا تھا rd شرمہ نہیں self کریں گے وہ بچے الگ سے آتے ہیں الگی خاندان کے الگی school کے بچے ہوتے ہیں جو rd شرمہ کرتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے الگ سوچ رکھنے والے ضرور بچے ہوتے ہیں انہیں اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم کر لیں گے وہ اب ہوتے ہیں بچے بس حوصلے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہو گیا سوال ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو یہ اس type سے آپ کو ایسے question بنانے تھے اب تھوڑا سو confidence آپ کا اس type کے question میں build ہوا ہوگا میں سمجھتا ہوں اور ایک آخری question اور اس type کا جو آیا ہے باقی پھر سارے وہی question ایک آخری question 14th question show that if the roots of the following equation are equal that ad could ہاں ٹھیک ہے x square a square b square plus cut 2 ac plus bd کچھ ایسا ہی سوال تو نہیں ہے جو ابھی آیا تھا اب میں نے کیا کہا تھا اسی سوال کو گھمایا ہے انہوں نے تو کہہ رہے اس کے جو roots ہے نا roots وہ real and equal ہے چلو میں پچھلے والے سوال سے connect نہیں کرتا ہوں آلکہ ہی کر لیتا then show that دو طریقے سے آیا تھا ad برابر bc دیکھو میں نے کہا تھا 0 آ رہا تھا جب ad برابر bc تھا approve کروایا ہے ad برابر bc کیونکہ roots equal ہیں یا پھر کہہ رہے ہیں اور اسی کو rd شرمیسر کی look میں اتنا دیا ہو ہے a upon b equal to c upon d تو بھئی ارے a کی نیچے b لیا c کی نیچے d دو دکھت کیا ہے بتاؤ ہو جائے گا اور ہم سے نہیں ہو پائے گا تو بہت simple question ہے pause کر کے try ضرور کریں ڈی ڈی کر لیا ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو دیکھیں گے ہو جاتے تو ٹھیک ہے نہیں ہو جائے گا تو میرا solution دیکھیں گے چلی solution start کرتے بھائی سوال آپ connect آپ link تو کرو دیکھ تو لو پہلے ڈی پر بی سی جب میں نے بولا تھا 0 آرہ تھا 0 پہ کیسے real and equal roots ہوتے ہیں پورا game بھائی آپ کو کھلایا جا رہا ہے بچیو آپ کھلو انہوں کی ترہ لو بیٹا اس سے کھلو پڑھائی 4 is equal to 0 سکھا کے تو جا رہا ہوں na b کی value 2 a c plus b d equal to square minus ka 4 a k value a square plus b square c k value c square plus d square yara vahe parani کہانی ہے لیکن پہلے سے 0 رکھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے given dیا ہے real and equal roots ٹھیک ہے اچھا یہاں پیچھلی بار بھی یہ چھوڑ دیا تب کی بھی 4 a square c square b square d square plus 2 a b c d minus ka 4 a square c square a square d square b square c square b square d square سر بڑا مجھا آرہا ایسے بولتے ہوئے 45 40 minute جب یہاں پر کھڑے ہو کے اتنے سارے سوال کرا کے جب چکر آتا ہے پیاس لگتی ہے تو مجھا تو آتا ہے مجھا تو آتا ہے ہے نا لیکن آپ سے motivation تو ملتا ہے نا ایک بچہ بھی سامنے offline class میں کوشن board پر پڑھا رہے ہیں اور ایک بچے بچے کو smile ہوتی ہے کون سی smile جب کسی بچے کو سمجھ میں آتا ہے تو اس کی خوشی چہرے پر smile آتی ہے پورا energize کر دیں اس کے بات کوئی تھکن نہیں لگتی بائی گوڑ کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی جب offline class میں پڑھاتے ہو آپ online class میں آپ گھر بیٹے چہرے پر مسکان آتی ہوگی phone کو دیکھ کر لیکن جب offline glass میں پڑھاتے ہیں اور میں کسی کوئی بات سمجھاؤ ہوں اور اس بچے کو سمجھ میں آتی پھر smile جو چہرہ دکھائی دیتا واو what a a square c square cancel ہو جائے skip کرو بڑے ہو گئے سر چھوٹا کر کے نہیں کرا رہے بچے 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 d cancels پھر سے ڈائریک لگ دی رہے minus کا 4 کومن لے رہے minus والے plus میں آ جائیں a square d square اور کون سو ہے b square c square اور یہ ہو جائے گا minus 2 a b c d کیونکہ پچھلا question بلکل connect ہو رہا ہے minus 4 divide میں گیا خلا ہو گیا اور یہ بچے raha a d minus b c ka whole square equal to 0 whole square 0 is 0 d b c b c ہے ná vohi question آپ کو کھلائے ہے بس کھلونے سے کھلو کیا آگیا a upon b b آگیا ادھر divide d چلا گیا خلا بات ختم اس لئے تو کہا تھا رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا منظل بھی ملے گی منظل ملنے کا مدھ بھی آئے گا بس چلتے رہو تو بتاؤ بھئی lecture کیسا لگا کافی محنت آپ کے ساتھ پڑھانے میں جو بھی کچھ کہو next lecture میں بہت جلدی آپ کے ساتھ ملوں گا word problem کے ساتھ support دکھائیے پڑھنے والے بچوں کو شیئر کر دیجئے بس اس کے علاوہ کوش نہیں کہوں گا پڑھنے والے بچوں کو شیئر کر دیجئے فرمان صاحب بہت اچھا پڑھا آ جاؤ چینل کو دیکھو free of cost ہے نا تو بہت جلدی آپ سے ملتے بچوں next lecture میں بائی بائی take care آپ بہت دھیان رکھئے اور جو بچے 15 سے 18 سال کے بیچ میں ہے vaccination ضرور کروائیے اپنا vaccination Corona سے جنگ لڑیے ٹھیک ہے نا vaccination بہت ضروری ہے